بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو میرے چینل میں ہوں ایمان فاطمہ اور آج میں آپ کے پاس ایک اور نیو ویڈیو لے کر آ رہی ہوں بلکل نیو کانسپٹ ہے اور وہ کانسپٹ ہے بہت ہی کامن کانسپٹ ٹھیک ہے فائلر اور نون فائلر کا ٹھیک ہے تو آج میں نے سوچا کہ میں اپنے بیورس کا بتاتی جاؤں کہ کیا فرق ہوتا ہے فائلر میں اور نون فائلر میں کس طرح سے آپ فائلر ہو سکتے ہیں ان سب چیزوں کے بارے میں اب ہم لوگ آن ورڈ ڈیٹیل میں بات کریں گے ٹھیک ہے اگر ہم لوگ فائلر کی بات کریں سب سے پہلے تو بیسیکلی فائلر ہوتا کیا ہے فائلر کی ایک آرڈیننس میں لاؤ میں ایک دیفنیشن ہے جو کہ یہ ہے کہ ایک کسٹرمر یا ایک پرسن ٹھیک ہے جو کہ ہر سال اپنے جو بھی ریٹرنز ہے وہ فائل کرتا ہے جو بھی اس کے پاس انکم آ رہی ہے ریٹرن آ رہے جو بھی کچھ آ رہے وہ ایف بی آر کو شو کر آ رہے ٹھیک ہے کہ میرے پاس یہ ریٹرن ہے اور اس حساب سے جو ہے وہ اپنا ٹیکس پے بھی کر رہے ہیں وہ کٹنگ بھی کر آ رہے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ کے پاس کیوں ہوتے ہیں فائلر ہوتے ہیں جبکہ نون فائلرز کیا ہیں جو کہ اپنی انکم اپنے ریٹرنز کو ڈیکلیئر نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ جو ہیں وہ نون فائلرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اب کیا ہے کہ فائلر ہونے کے بہت سے نقصانات فائلر ہونے کے جو ہیں وہ بہت سے فائدے بھی ہیں ٹھیک ہے آپ کو بہت سے جگہوں پر بینفٹ مل جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ گاڑی کی بکنگ کر آ رہی ہیں تو آپ کا فائلر کا جو ٹیکس ہے وہ آدھا ہو جاتا ہے نون فائلر کا ٹیکس وہی ٹیکس جو ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے ٹھیک ہو گیا اسی طریقے سے ابھی گورنمنٹ نے باجٹ میں ایسا کیا ہے کہ فائلر کا ٹیکس جو ہے وہ ختم کر دیا مرنہ اس سے پہلے اس طرح سے ہوتا تھا کہ ہر لاکھ کے پیچھے آپ کو چھے سو روپیا ٹیکس دینا پڑتا تھا ٹھیک ہے ففٹی تھاؤزن سے زیادہ کی کیش ویڈرال پر آپ کو پوائنٹ سری پرسنٹ ٹیکس دینا پڑتا تھا مطلب جتنی بھی امانٹ ہوگا اس کا پوائنٹ سری پرسنٹ آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا لیکن اب یہ چیز جو ہے وہ ختم کر دی ہے ٹیک ہے لیکن یہ کسی بھی ٹائم دوبارہ سے شروع ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو بھی آپ کا پروفٹ ہے ریٹرنز ملتے ہیں آپ کو ٹھیک ہے اس کے اوپر جو آپ کا ٹیکس ہوتا ہے بینگ ای فائلر وہ ٹیکس بھی کم ہو جاتا ہے اور نون فائلر کے لیے وہی ٹیکس جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے اب نون فائلرز کیا ہوتے ہیں نون فائلرز وہ ہوتے ہیں جو کہ اپنے ریٹرنز فائل نہیں کرتے ہیں اگر آپ بزنسمن بننا چاہ رہے ہیں یا آپ کا سول پروپرائٹر اکاؤنٹ ہے اس کے لئے آپ کا فائلر ہونا ضروری ہے آپ کا انٹین وغیرہ ہر ایک چیز بنی ہونی چاہیے تو اسی طرح سے نون فائلر میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ریٹرن فائل نہیں کر رہے ہوتے ہیں ایکٹیف ٹیکس پیر کی لسٹ میں شو نہیں ہو رہے ہوتے ہیں پورے بینکس کے پاس سب کے پاس وہی ایک لسٹ آپ کے شو ہو رہی ہوتی ہے تو اگر آپ ٹیکس فائل نہیں کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو ٹیکس ہے وہ آپ کو اپنی اماؤنٹس کے اوپر ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ پی کرنا پڑتا ہے تو اس کے لئے جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایک فی آر میں جا کے فائل مطلب ریڈیسٹر کرائیں ٹھیک ہے اور خود کو فائلر ڈیکلیئر کرائیں ٹھیک ہے کوئی اتنا مشکل پروسیجر نہیں ہے آن لائن بھی پروسیجر ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو اس پروسیجر کے بارے میں بھی بتاؤں صرف ہزار روپیا فی ہے جو کہ آپ گھر بیٹھے آن لائن پی کریں گے اور اسی تائم آپ کا ہر منڈے کو جو ہے وہ ان کی لسٹ جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہوتی ہے اور آپ کہوں گے کہ مطلب اگر آج بھی آپ کریں گے تو نیکسٹ منڈے تک یعنی کہ آپ کیا ہو جائیں گے ایکٹیو ٹیکس پیر کی لسٹ میں آ دیں گے اور ہر سال آپ کو ایک اپنی بینک سٹیٹمنٹ جا کے ان کو دینی ہے کہ یہ یہ میرے جو ہے وہ انکم آئی ہے اور اس طرح سے آپ کیا ہیں کوئی بھی ٹرانزیکشن بہت سی ٹرانزیکشن کے پیچھے اپنے بہت سے پیسے بچا بھی سکتے ہیں جو کہ نون فائلر بینگا نون فائلر آپ نہیں بچا پاتے ہیں ٹھیک ہو گیا ایک یہ چیز ہو گئی اس کے بعد نیکسٹ میں نے جو آپ کو بتانا تھا اس کے بارے میں وہ یہ بتانا تھا کہ اسی طرح بینکس کے اندر بھی ہوتا ہے آپ لوگ جو بھی ٹرانزیکشن کر رہے ہوتے ہیں اس کے لئے فائلر نون فائلر جو ہے وہ ہونا ضروری ہوتا ہے تو اس طرح کا کچھ نہیں ہوتا اندین جو ہے وہ بہت آسان ہوتا ہے بنوانا ٹھیک ہے وہ آپ کو ایک ٹیکس نمبر ہے آپ کا ایڈی کارڈی وہ آپ کا اندین نمبر بن جاتا ہے ٹھیک ہے فائلر ہونے کے لئے آپ کو اپنی بینگ سٹیکمنٹس کے تھوہ اپنے آپ کو فائلر کرنا پڑتا ہے دیکلیئر کرنا پڑتا ہے کہ ہر سال میری اتنی انکم آ رہی ہے ٹھیک ہے اتنے میرے ڈیٹرنز آ رہے ہیں ٹھیک ہے اتنا میں اس کے اوپر ٹیکس پڑ کر رہا ہوں وہ ہر ایک اماؤنٹ کو دیتے ہیں اور اس کے اقارڈنگ لی آپ کا ٹیکس جو ہے وہ ایڈیویٹ کیا جاتا ہے اور آپ کو ٹیکس پڑ کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ ہے فائلر ہونے اور انٹین جو ہے وہ تو سمپل یہ ہے کہ بس آپ جو ایف بی آر میں ریجسٹرڈ ہے ٹھیک ہے آپ کی کوئی ارننگ ہے آپ کا ایک ٹیکس نمبر ہے اس ٹیکس نمبر کے اگنست آپ نے پیمنٹ بھی کرنی ہوتی ہے آپ نے سارا کچھ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز ہو گئی اور اس کے روا میں نے آپ کو فائلر اور نون فائلر کے بارے میں کافی کچھ بتا دیا ہے اور یہی میں نے آپ کو بتانا تھا ٹھیک ہے اور نون فائلر جو کہ ایکٹیف ٹیکس پیر نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے آج کل جو ہے وہ ہر ایک چیز میں چاہے آپ جو بھی کر لیں ٹھیک ہے آپ کی کہیں انکم ہے آپ کہیں بزنس کر رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں تو اس کے لئے آپ کا جو ہے وہ انٹین بنا تو ہونا چاہیے لیکن اس کے ساتھ آپ کا ایک ٹیکس فائلر ہونا بھی ضروری ہے ٹھیک ہے اگر آپ فورن کرنسی اکاؤنٹ کھلوانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس وقت تک اپنے اکاؤنٹ میں پیسے جوا نہیں کرا سکتے جب تک کہ آپ فائلر نہیں ہوں گے ٹھیک ہے یہ ہر بینک کی ایک ریکوائرمنٹ ہے ٹھیک ہے تو مطلب ضرور پڑھ سکتی ہے ٹھیک ہے یہ ایک فورن کرنسی اکاؤنٹ کھلوانے والوں کے لئے بھی ایک انفرمیشن ہے ٹھیک ہے تو جب بھی آپ اکاؤنٹ کھلوانے بھی جائیں گے تو آپ اپنا ایف پی آر میں ایکٹی ایل ایکٹیو ٹیکس پیر لسٹ ہونے کا ثبوت ساتھ لے کر جائیں گے کیونکہ اس کے بغیر ایف پی آر ایک اکاؤنٹ نہیں کھلے گا ٹھیک ہے تو بس یہ ایک میری ویڈیو تھی i hope کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور انشاءاللہ آپ کے پاس مزید اور ویڈیوز بھی لے کر آنگے جو کہ آپ کے لئے definitely useful ہوں گی تو اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کس طرح سے آپ فائلر ہو سکتے ہیں online گھر بیٹھے یا آپ کسی loyal کے through جو ہے وہ ایف پی آر میں جا کے ٹھیک ہے وہاں پر agents پیٹھے ہوئے 20-20 thousand charge کرے ہوتے ہیں اگر آپ کو وہ طریقہ چاہیے تو آپ کو وہ طریقہ بتا دیا جائے گا اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو online بتا جائے گا کہ کس طرح سے آپ اپنے returns فائل کر سکتے ہیں تو ہم آپ کو online بھی بتا دیں گے ٹھیک ہے مجھے comments میں آپ لوگ بتائیں کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں آپ کو انشاءاللہ میں اس حساب سے بھی guide کروں گی thank you so much from my side i hope آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی آپ نے بہت سارا خیال رکھے گا اور انشاءاللہ آپ سے ملوں گی ویڈیو میں اللہ حافظ